موسیقی ہلو نمشکار عداب سچرکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آئے ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم نظر دنیا پر آج ایک ایسا سماچار اور خبر کے پیچھے کی خبر پہنچا رہا ہوں جس میں بھارت کو اور بھارت واسیوں کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کوئی ملک اگر ہمارا دوست بھی ہونے کا دعویٰ کرتا ہو اور ہمارے پردان منطری کو سب سے بڑا ناغرک آواڈ بھی دے اور ساتھ ہی بھارت کے خلاف سازش میں بھی شریک ہو وہ سب انٹرنیشنل سیاست کا جنجال سمجھنا بہت ضروری ہے دکھاوا کچھ اور حقیقت کچھ اور یہ سب بھارتیے بن کر سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھارت سرکار جو کچھ کر رہی ہے وہ درست ہے بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سرکار کو درست سمجھ لیا جائے اور اسی کو نیشنلزم سمجھ لیا جائے تو ہمیں اسی کی بنیاد پر دوست اور دشمن کی شناخت کر لینا چاہیے سعودی عرب کے ودیش منطری نے فرائیڈے کو اسلام آباد پہنچ کر پاکستان کے پردان منطری عمران خان کے کولا لمپور اسلامی کانفرنس میں شریک نہ ہونے کا شکریہ آدھا کیا ہے اور ستاون ملکوں کے ارگنائزیشن آف اسلامک کوپریشن او آئی سی کا بھارت سرکار کے ذریعے آرٹیکل تھری سیونٹی ہٹانے کے بعد کے کشمیر کے حالات پر ایک خاص سمجھن یعنی کانفرنس کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے یعنی ہمارے سو کال دوست امریکہ کے غلام سعودی عرب نے بھارت کو کشمیر کے معاملے پر پریشان کرنے کا پلان بنایا ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سب امریکہ کی مرضی کے بنا ممکن نہیں ہے ہمیں آنکھیں کھول کر جینا چاہیے اور دوست اور دشمن کی پہچان کرنی چاہیے خبر میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا پیج فالو کر لیں اور لائک ضرور کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ایک ویڈیو کی خبر صحیح وقت پر مل سکے اور اگر آپ کو ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس ایپ گروپ فیس بک انسٹاگرام اور ٹوٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں تاکہ میڈیا سٹار ورلڈ کی خبریں دنیا بھر تک پہنچ سکیں خبر یہ ہے کہ پاکستان کے بڑے اخبار ڈان کے اسلام آباد میں نمائندے باقر سجاد سید نے ڈپلومیٹک سورسس سے رپورٹ دی ہے کہ سعودی عرب ان کے مطابق بھارتی قبضے والے کشمیر کے حالات پر چرچہ کے لیے اسلامی سہیوگ سنگٹن او آئی سی کے ممبر ملکوں کے فورن منسٹرز کی ایک بیٹھک بلانے کا پلان بنا رہا ہے سعودی عرب کے ودیش منطری پرنس فیصل بن فرحان السعود کے ذریعے اسلام آباد میں ودیش کاریالے میں پاکستان کے ودیش منطری شاہ محمود قریشی کے ساتھ بیٹھک کے دوران یہ بات بتائی ہے سعودی عرب کے ودیش منطری اسلام آباد کے ایک دن کے دورے پر اسلام آباد میں تھے جس کا مقصد پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کا کولا لمپور اسلامی کانفرنس میں شریک نہ ہونے پر شکریہ ادا کرنا تھا وہ چاہتے تھے کہ یہ امپریشن ختم کیا جائے کہ سعودی عرب پاکستان کے فیصلوں پر نظر رکھتا ہے اب سے پہلے پاکستان کے ودیش منطری شاہ محمود قریشی نے ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ سعودی عرب اور سنیوکت عرب امیرات کو فکر تھی کہ کولا لمپور سمیلن سے مسلم دیش بٹ جائیں گے ڈان اخبار نے آگے لکھا ہے کہ سعودی عرب کے ودیش منطری پرنس فیصل نے پردان منطری عمران خان سے بھی ملاقات کی جس کے دوران ودیش منطری شاہ محمود قریشی ودیش سچیو یعنی فورن سیکریٹری سہیل محمود خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹننٹ جنرل فیض حمید اور دوسرے سینئر افسر بھی موجود تھے اخبار کے مطابق بھارت کے ساتھ سعودی عرب کے بڑھتے بزنس تعلقات اور مسلم معاملات میں مضبوط رخ اپنانے میں او آئی سی کی ناکامی کی وجہ سے پاکستان میں جنتا کی سطح پر کولا لمپور کانفرنس کو مضبوط سپورٹ ملا تھا پاکستان کی فورن منسٹری نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ دونوں ودیش منطریوں نے کشمیر کے حالات میں او آئی سی کے رول پر چرچہ کی پاکستان کے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی نے کشمیر اور وہاں کے کتھد یومن کرائسس کے واقعات کے لیے بھارت کے پانچ اگست کے تین سو ستر ہٹانے کے فیصلے کے بعد کشمیر کے حالات کے بارے میں سعودی عرب کے فورن منسٹر کو جانکاری دی دون کے مطابق شاہ محمود قریشی نے بھارت سرکار کے ہندو راشتروادی ایجنڈے کے بارے میں بھی بات کی جو حال ہی میں لاغو ناغرکتہ قانون اور ناغرکوں کے راشتریہ ریجسٹر اور بھارت میں مائنورٹیز خاص طور سے مسلمانوں کے اورگنائزد طریقے سے نشانہ بنائے جانے سے صاف ظاہر ہوا ہے ریپورٹ کے مطابق پرائم منسٹر عمران خان نے اس بیچ سعودی ودیش منطری کے ساتھ اپنی بیٹھک میں کہا کہ نینترن ریخہ پر بھارت کے ذریعے سنگرش ورام کے علنگن کے واقعات سے تناؤ پیدا ہوتا ہے اور علاقائی شانتی اور سرکشہ کو خطرہ بڑھ رہا ہے انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کشمیری لوگوں کے حقوق اور آزادی کے لیے سمان یقینی بنانے میں اپنی ذمہ داری نبھانے کی اپیل کی جس سے جمہور کشمیر کے ویواد کا مناسب حل ہو سکے اور بھارت میں الفسنگکوں یعنی مائنورٹیز کی سرکشہ کے لیے قدم اٹھائے جا سکیں اس موقع پر سعودی ودیش منتری نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بھائی بندی والا اور اسٹریٹیجک بتایا اور علاقائی امن اور اسٹیبلیٹی بنائے رکھنے میں پاکستان کے ذریعے نبھائی گئی بھومکہ کے لیے سعودی بادشاہ کی طرف سے تعریف کی انہوں نے پاکستان کے ساتھ سبھی میدانوں میں تعلقات کو مضبوط کرنے کی سعودی پالیسی کو پھر سے دور آیا سعود نے کہا کہ ریاض دونوں ملکوں کے بیچ مول سنبند یعنی بنیادی تعلقات کے لیے پابند ہے اور دونوں ملکوں کے بیچ بہت سے ریاض میں کوپریشن کو اور گہرا کرے گا اسلام آباد سے جاری ودیش منترالے کے بیان کے مطابق ودیش منتری قریشی نے اپنی باتچیت کے دوران دونوں ملکوں کے بیچ باہمی تجارت اور آرثک سہیوگ سرکشہ اور رکشہ سہیوگ پارلیمنٹری تجربات کے لیندین کی اہمیت پر زور دیا اور دو طرفہ تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے تجارتی تعلقات اور مضبوط کرنے پر زور دیا انہوں نے خاص طور سے پیٹرو کیمیکل مائنس اور کھنیجوں اور انرجی کے میدان میں سعودی انویسمنٹ کو یاد دلایا اور زیادہ سے زیادہ حج کی سویدہ کے لیے پاکستان کے دوسرے شہروں میں روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کو پھیلانے کے لیے کہا روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت پاکستان کے ہوائی اڈوں سے حاجیوں کے ڈپارچر سے پہلے امیگریشن فیسلیٹی دی جاتی ہے جو ابھی اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ہی اویلیبل ہے پاکستان کچھ دوسرے ائرپورٹ پر بھی یہ فیسلیٹی بڑھانے کی مانگ کر رہا ہے اس بیچ پاکستان کے پردان منطری عمران خان نے بہت سے میدانوں خاص طور سے پیٹرو کیمیکل کھنن اور نوی کرنی ہیں اورجہ یعنی رینیویبل انرجی میں انویسٹمنٹ کے لیے سعودی عرب کے کمیٹمنٹ کے بارے میں یاد دلایا اور امید جتائی کے ٹورزم کو آگے بڑھانے کے لیے سعودی ٹیم جلد ہی پاکستان کا دورہ کرے گی سعودی عرب کے سب سے طاقتور سمجھے جانے والے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے پردان منطری عمران خان کے حالیہ سعودی عرب دورے کے دوران پاکستان کے ٹورزم کی ترقی میں مدد دینے کا وعدہ کیا تھا اسی بیچ ڈان اخبار نے سیٹرڈے کو چھاپے اپنے سمپادہ کیے یعنی ایڈیٹوریل میں سعودی عرب سے کسی حد تک اب سے پہلے کے ڈپلومیٹک تجربات کی روشنی میں ناراضگی دکھائی ہے اخبار کی رائے ہے کہ ایک ایسے سال کے آخر میں جبکہ پاکستان کو کئی ڈپلومیٹک جھٹکوں سے گزرنا پڑا ہے یہ خبر کہ سعودی عرب خاص طور سے کشمیر کے سوال پر مسلم ودیش منطریوں کی بیٹھک بلانے کا پلان بنا رہا ہے اس کا سواگت کیا جانا چاہیے ویلکم کیا جانا چاہیے اخبار نے پاکستان کو لگے ڈپلومیٹک جھٹکوں کو یاد دلاتے ہوئے کہا ہے کہ مارچ میں سعود عرب امیرات یعنی یو اے ای نے بھارتی ودیش منطری کو او آئی سی کے ودیش منطریوں کی ایک بیٹھک میں انوائٹ کیا وہ بھی بنا پاکستان کی جو کہ او آئی سی کا فاؤنڈنگ میمبر ہے کی رائے کے بغیر بلایا گیا اخبار کے مطابق پانچ اگست کے بعد جب نریندر موڈی کے ندرتوالی بھارت کی ہندو تبوادی سرکار نے کشمیر کے خاص اسٹیٹس کو ختم کر دیا تو عرب ملکوں کی طرف سے اس کی کوئی آلوچنا نہیں ہوئی اس کی نندہ کرنے والوں میں ملیشیا اور ترکی بھی شامل تھے اخبار آگے لکھتا ہے کہ عرب رخ پاکستان کے ڈپلومیٹک رخ کے خلاف ہے یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ عرب دنیا نے دوسرے حصوں کے مسلمانوں کے لیے اپنا نظریہ بنا لیا ہے یہ مانسکتہ غیر عرب مسلمانوں کے لیے اداسین یعنی لاپرواہی کی ہے خاص طور پر جب وہ کشمیر اور میامار کی طرح سرکاروں کے ظلم کا شکار ہوں ڈان اخبار اپنے ایڈیٹوریل میں آگے لکھتا ہے کہ ریاض کی خاموشی پر اسلام آباد کو دکھ اس بات سے زیادہ ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب کو وہ عزت دی ہے اور اسے دو پویت رستانوں یعنی مکہ اور مدینہ کی گرانڈ مسجدوں کا سنرکشک یعنی کسٹوڈین مانا ہے اس وجہ سے موڈی کے فیصلے پر سعودی عرب کا ریاکشن پاکستانیوں کے لیے ایک جھٹکا بن گیا میڈیا نے سعودی اوفیشل سورسز کے حوالے سے کہا تھا کہ ریاض جمہو اور کشمیر میں سمبندت پکشوں کو آمن بنائے رکھنے اور علاقے کے لوگوں کے انٹریسٹس کو دھیان میں رکھنے کی تاقید کرتا ہے سعودی عرب جمہو اور کشمیر میں موجودہ حالات پر نظر بنائے ہوئے ہیں ساتھ ہی سعودی عرب نے انتراشتری ریزولوشنز کے مطابق شانتی پونٹ سمجھوتا کرنے کی اپیل کی تھی آپ کو میں یاد دلا دوں کہ پاکستانی ویدیش منتری شاہ محمود قریشی نے جو بات عمران خان کے کواللنپور کانفرنس میں نہ جانے کے فیصلے کے اعلان کے وقت کہی تھی بہت اہم تھی اور اس سے انداز ہو رہا تھا کہ پاکستان کتنے دباؤ میں ہے انہوں نے کہا تھا کہ سعودی عرب اور سینکت عرب امیرات نے اس کانفرنس میں عمران خان کے جانے پر اعتراض جتایا ہے قریشی نے یہ بھی کہا تھا کہ دونوں ملک اس بات پر فکر بند تھے کہ اس کانفرنس سے اسلامی دنیا میں بٹوارہ بڑھے گا اور کسی بھی نئے سنگٹھن کے بننے سے سعودی عرب کی مونوپولی والے ارگنائزیشن آف اسلامی کوپریشن یعنی او آئی سی کے وجود پر سوال اٹھے گا ملیشیا کے پردان منطری محاصر محمد نے بھی پترکاروں سے کہا تھا کہ سعودی عرب کے کنگ سلمان بن عبدالعزیز اس پر خوش نہیں تھے کہ کولا لمپور سمیٹ میں اسلامی مردوں پر چرچا ہو سعودی عرب کا ماننا ہے کہ اسلامی دنیا کے ہتوں اور سمسیہ انٹریسٹس اور پرابلمز پر او آئی سی کے پلیٹ فارم پر ہی بات ہو نہ کہ کوئی اور سمانانتر یعنی پیرلل سنگٹھن کھڑا کیا جائے اس بیچ پاکستان کے پرائم منسٹر کے کولا لمپور کانفرنس میں حصہ نہ لینے کے فیصلے پر پاکستانی میڈیا میں کافی چرچا ہوئی اسے عمران خان کی خراب رن نہیں تھی یعنی اسٹریٹیجی کا نتیجہ بتایا گیا پاکستان کے بڑے اخبار ڈان نے اس پر اپنے ایڈیٹوریل میں لکھا تھا کہ عمران خان نے پی ایم بننے کے بعد کئی یوٹرن لیے ہیں اور ان میں سے انویٹیشن قبول کرنے کے بعد کولا لمپور سمٹ میں نہیں جانا سب سے اہم یوٹرن ہے اس وقت محمود قریشی نے کہا تھا کہ عمران خان کو سعودی اور یو اے ای کی وجہ سے یوٹرن لینا پڑا ہے اسی بیچ ایک دلچسپ واقعہ یہ ہوا ہے کہ جیسے ہی کولا لمپور میں کانفرنس کامیاب ہوئی اور ملیشیا کے پرائم منسٹر محاصر محمد نے سی اے اے اور این آر سی کے بارے میں بیان دیا اور اسرائیل کے خلاف انٹرنیشنل کوٹ کی جانچ کی سپورٹ کی اور ایران کے پریزیڈنٹ حسن روحانی نے ڈالر کے بدلے مسلم دیشوں کے بیچ کرپٹو کرنسی سے بزنس کرنے کی بات کی اس کے ساتھ ہی دو دن کے اندر اوائی سی نے بھارت میں نئے ناغرتہ قانون کے خلاف جاری ویعاپک جن آندولن کے بارے میں بیان جاری کر دیا ارگنیزیشن کے مہا سچیو یوسف بن احمد بن عبد الرحمان نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں کو اثر انداز کرنے والے حالی اواقعات پر ہم قریب سے نظر رکھے ہوئے ہیں ناغرکتہ کے ادھکار اور بابری مسجد کیس کو لے کر ہماری چنتائیں ہیں ہم پھر سے اس بات کو دور آتے ہیں کہ بھارت میں مسلمانوں اور ان کے مقدس مقامات کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے آپ کو بتا دوں کہ اوائی سی سعودی عرب کی مونوپولی والا ستاون مسلم ملکوں کا ارگنیزیشن ہے جس نے اپنے قریب پچاس سال کی ہسٹری میں دنیا میں مسلمانوں سے متعلق کسی بھی اہم ایشو کا کوئی حل پیش نہیں کیا ہے فلسطینیوں پر ہونے والا اسرائیلی ظلم تو اسے نظر ہی نہیں آتا کیونکہ سعودی عرب کو تو صرف وہی کام کرنا ہے جس سے امریکہ اور اسرائیل خوش ہو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے کہنے پر سعودی عرب بھارت کے خلاف کشمیر کے معاملے میں اوائی سی کے ودیش منطریوں کی کانفرنس کر کے کیسے اپنی عزت بچاتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھنا ہے کہ پردان منطری نریندر موڈی کو جنہیں انہوں نے سب سے بڑا لاغرک سمان دیا تھا ان کی ناراضگی سے کیسے بچتا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ چاہے بھارت ہو یا سعودی عرب یا پھر پاکستان سبھی کتار امریکہ سے جڑے ہیں ایسے میں سرکاروں کو اور ان ملکوں کی جنتہ کو بے وقوف بنانا بنا کسی بہت بڑی کلاکے ممکن نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ فکس میچ یعنی نورہ کشتی کیسے کھیلی جاتی ہے یعنی لوگ صرف بے وقوف بننے کے لیے رہ گئے ہیں چاہے ان کی سرکار بنائے یا ودیشی سرکار اس بے وقوف بنانے میں مدد کرے میرا کارکرم کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دھنیواد شکریہ تھینکیو جے بھارت جے ہند